رابعہ بسری اسلام کی پہلی صدی کے اختتام پر دنیا اسلام انسانی فکری تاریخ میں ایک دھماکہ خیز دور کا آغاز کر رہی تھی جب عالمان دین اور فلسفی انسانی وجود کے مرکزی مسائل اور قرآن پاک کی تفسیر پر استدلالی تناظر لاغو کر رہے تھے تو مرتازوں کا ایک گروہ اوہرنا شروع ہوا جس نے ناگہانی شاہی انداز فکر کو چیلنج کیا سوفیانہ روایت رابعہ الادابیہ یعنی رابعہ بسری کو دینیات اور تصوف کی نئی ترکیب سازی کرنے میں مرکزی حصیت میں پیش کرتی ہے رابعہ کے بارے میں ہماری معلومات کا انحساب بالخصوص ان سے منصوب کردہ اقوال اور بعد ازاں سوانے نگاروں کی تحریر کردہ حقائطوں پر ہے رابعہ بسری کی پیدائش جنوبی عراق کے ایک غریب گھرانے میں ہوئی اور انہیں بچپن ہی میں لونڈی کے طور پر بیج دیا گیا آقا نے جب یہ دیکھا کہ وہ سارا دن کام کے بعد ساری رات مہوے عبادت رہتی ہیں تو آزاد کر دیا رابعہ نے شدید نذبی وظائف اور اقلی مباحث سے بھرکور زندگی گزاری اور شادی کی بہت سی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا سوفیانہ فکر کی ترقی میں رابعہ کا کردار حسن بسری کے ساتھ تعلق کی حوالے سے متعدد حقائطوں میں پیش کیا گیا ہے حسن اپنے دور کی مشہور محکم مذہبی شخصیت، ماہر حدیث اور رسول اللہ کے بہت سے اثار کے رفیق تھے وہ اسلام میں زاہدانہ صادت مندی کا اولین وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کی مطلب قدرت اور انسان کی آزاد مرزی جیسے معاملات کے پہلے تنقیدی محقق بھی تھے در حقیقت حسن بسری کو بہت سے لوگ، تصوف اور اسلامی علم و کلام دونوں کا بانی خیال کرتے ہیں حقائط کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ رابعہ بسری حسن بسری کو جانتی تھی تو اس وقت رابعہ بہت نوجوان جبکہ حسن کی عمر کافی زیادہ ہوئی حسن اور رابعہ کے قصوں میں اہم نقطہ ان کی معروضی تاریخیت نہیں بلکہ وہ بنیادی صوفیانہ خیالات ہیں جو ان کے ذریعے واضح ہوئے اور رابعہ کی ذات میں پیش ہوئے حقائط زمانہ غستہ میں صوفیوں کی روحانی مناظرے کی روایت پر بنائی گئی ہیں جن میں دو عارف گفتگو کے ذریعے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے اور دونوں میں سے کوئی ایک زیادہ اکلمند اور زیادہ مخلص ثابت ہو جاتا سابقہ آجز لونڈی رابعہ اپنے حید کی انتہائی مشہور مذہبی اور فکری شخصیت حسن کے ساتھ مناظروں میں متواتر جیتتی ہیں جو جیز ان کہانیوں اور ان سے منسلک دیگر حقائطوں اور اقوال کو مربوط کرتی ہیں وہ دینیاتی معاملات کے ساتھ صوفیانہ زہد کا نئے انداز میں انتزاج پیدا کرنے کے لیے رابعہ کی قابلیت ہے یہ بھی تصورف کی بنیاد بنی اس انتزاج میں قرآن پاک کے عقیدہ توحید کو صوفیانہ تحریکی قوتوں اور انسان کی خودمختار حیثیت اور خدا کے قادر مطلق ہونے کے ساتھ ملا دیا رابعہ کی خیال میں خدا کی تصدیق محض زبانی توسیق کا ہی ماملہ نہ تھا صرف اپنی ساری زندگی اور خیالات کو واحد معبود کی جانب راغب کر کے خدا تعالیٰ کی مستند تصدیق کی جا سکتی ہے اسی اور شیعہ کو اہمیت دینا ایک قسم کی سنم پرستی ہے انہوں نے حسن اور دیگر روحانی رہنماؤں پر متواتر تنقید کی کہ وہ صوفیانہ زاہد بن گئے ہیں اور اسے حتمی وسیلہ خیال کرتے ہیں خدا کے لیے تارکت دنیا ہونے کا دعویٰ کرنے والوں پر رابعہ نے کڑی تنقید کی اگر انہوں نے واقعی خدا کا صدق پالیا تھا تو وہ اس کی مضمت کرنے والی کسی بھی شیعہ پر اتنی توجہ نہ دیتے اس طرح ایک توحید کے اصول کے طور پر خدا باہر کی اقائدانہ تصدیق اس روحانی جستجوں کے ساتھ یقجہ ہو گئی جس میں صرف ایک چیز ہی کسی شخص کی توجہ کا معروض ہو سکتی تھی یہ انجزاج رابعہ کے مشہور نظریہ صدق یا سچی محبت کی صورت اختیار کر گیا رابعہ کے خیال میں سزا و جزا کے لالچ یہ خوف سے بالاتر ہو کر عمل کرنا ہی صدق ہے روز حساب کے بارے میں قرآن کی آیات پیغمبرانہ ابلاغ کی انتہائی خوبصورت اور پرزور نسالی ہیں ان کی بہت سی تفسیریں کی گئی البتہ رابعہ کے دور تک یہ واضح ہے کہ وہ عوام ذہن میں جنت و دوزخ کے پیچیدہ بیان اور سزا و جزا کی نفسیات کے ساتھ منسلک ہو گئی زہد و ریاضت کے دوران عذاب جہنم کے خوف کو مادی وجود کی اشتہاؤں پر غلبہ پانے کی راہ کے طور پر شدید تر بناتے رہنے کے لیے حسن بسری مشہور تھے رابعہ نے سزا و جزا کی پوری امارت کو مسترد کر دیا بہت سے حوالوں میں رابعہ کو خدا سے یہ دعا کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اگر وہ جنت کے لالت سے بغیر عبادت کریں تو اسے جنت دے اور اگر دوزخ کے خوف سے عبادت کریں تو دوزخ کا عذاب ملے ایک مشہور قصہ کے مطابق رابعہ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی لیے بھاگی جا رہی تھی جب کسی نے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں تو رابعہ نے جواب دیا کہ جنت کو آگ لگانے اور دوزخ کو تھنڈا کریں تاکہ کوئی بھی خالص عشق کے علاوہ کسی خوف یا لالت میں خدا کی عبادت نہ کریں خدا کے سوا کسی اور شہر حتیٰ کہ جنت یا دوزخ پر ترجہ دینا شرک ہے رابعہ اپنے نظریہ صدق پر شدت کے ساتھ قائم رہی جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ شیطان سے مصرد کرتی ہیں یا نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں یاد الہی کی مصروفیت میں شیطان کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں ملتی خدا پر مکمل بھروسہ یعنی توقل کی حقیقت کے بارے میں رابعہ کی محتاط تفہیم نظریہ صدق کے ساتھ ملسلک تھی کئی ایک حقائطوں میں رابعہ نہ صرف مستقل کی منصوبہ بندی بلکہ اس پر غور کرنے سے بھی انکار کرتی نظر آتی ہیں مستقبل کے لیے منصوبے بنانا زخیرہ اندوزی کرنا یا سامانِ عرائش بنانے کا مطلب خدا میں کامل بھروسہ کی ناکامی ہے یہ خداِ واحد کی درست توسیق کے بھی منافی ہے کسی انسان کا اپنے منصوبوں پر بھروسہ کرنا انہیں ہی اپنا خدا بنا لیتا ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی طرزِ حیات و فکر کو ریدہ یعنی متلک قبولیت قرار دیا جا سکتا ہے یعنی خدا کی بے پنا خواہش کی متلک قبولیت رابعہ کے نظریہ ریدہ اور یاسیت پسندی یا تقدیر پرستی کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے بہت سے قصوں میں رابعہ نے انسانی مخلوق سے کوئی بھی چیز لینے سے انکار کیا کیونکہ ایسا کرنا توقع اور توحید کے عقیدے کی نفی کرنا ہوگا وہ اس بنیاد پر خدا سے کوئی بھی چیز مانگنے سے انکار کرتی ہیں کہ وہ اس کی حالت کو پہلے ہی سے جانتا ہے خدا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی واقعہ نہیں ہوتا یاسیت یا تقدیر پرستی کی بجائے یہ توقع سچے عمل کی کنجی ہے رابعہ سے متلک قصوں میں یہی نظریہ ریدہ ان کے آس پاس والوں سے انہیں ممتاز کرتا ہے رابعہ کی بنیادی فکری تصورات قطعی فکری اور روحانی مقصد میں باہم بندے ہوئے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ محبوب حقیقی میں فنائزار یا فنائف اللہ صرف اس فنائ میں ہی ردہ، توکل اور سزا و فنائے سے بالاتر صدق کی انتہائی صورتیں اور وحدت کی حقیقی تصدیق حاصل کی جا سکتی ہے خدا انسان کی ذاتی انانیت کو فنا کر دیتا ہے صوفیانہ وحدت میں فنائے ذات کا تصور تمام مطاخر صوفیانہ فکر میں مرکزی حصیت کا حامل تھا انہوں نے اسے خدا کے مشہور فرمان کے ساتھ واضح انداز میں جوڑا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب میرے خادم عقیدت مندی کے ذریعے میرے قریب تر آتے ہیں تو میں انہوں اللہ اپنے خادم سے پیار کرتا ہوں اور جب اسے پیار کرتا ہوں تو اس کی سماعت اس کی بسارت اس کی قدم اس کے ہاتھ اور قوتِ گویائی بن جاتا ہوں ساڑے چینل لوں سبسکرائب کرنا نہ پھولیو موسیقی موسیقی موسیقی